ناظرین حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ علیہ آٹھنی صدی حجری کے ایک مشہور عالم اور صوفی بزرگ گزرے ہیں جن کا مزار ایران کے علاقے کرمان کے شہر ماہان میں واقع ہے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ علیہ سات سو اکتیس حجری میں شام کے علاقے حلب میں پیدا ہوئی آپ کا پورا اسم گرامی سید نور الدین نعمت اللہ ہے آپ کا سلسلہ نصب پانچ میں امام حضرت سیدنا امام باکر علیہ السلام سے جا ملتا ہے حضرت شاہ نعمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی اور پھر عالی تعلیم کے حصول کے لئے عراق تشریف لے گئے وہیں آپ کا بجپن اور جوانی گزری چوبیس سال کے عمر میں آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے جہاں آپ نے مشہور صوفی بزرگ شیخ عبداللہ عفائی کے ہاتھ پر روحانی بیعت کی اور آپ نے سات سال تک وہیں ان کی خدمت میں قیام فرمایا جب حضرت نعمت اللہ شاہ ولی مکہ مکرمہ سے عراق واپس تشریف لائے تو اس وقت امیر تیمور کا زمانہ تھا آپ رحمت اللہ علیہ امیر تیمور کی حکومت کو برملہ ظالمانہ کہتے تھے اس لئے امیر تیمور کو ملنے سے منع کر دیا اس وجہ سے امیر تیمور آپ کو پسند نہیں کرتا تھا لیکن آپ کے روحانی مرتبے کی وجہ سے آپ کو عزاد دینے سے بھی گریزا تھا اس دوران آپ رحمت اللہ علیہ نقل مکانی کر کے سمرقند ہرات اور جزد میں بھی سکونت پذیر رہے امیر تیمور کو اپنے پوتے شاروخ مرزا سے بے پناہ محبت تھی چنانچہ امیر تیمور نے نوجوانی میں ہی شاروخ مرزا کو ہرات اور غزنی کا حاکم مقرر کر دیا یہاں شاروخ مرزا نے اسلامی اور مذہبی تعلیم کے لیے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی شاگردی اختیار کی اور بعد ازاں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا شاروخ مرزا حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کا نہایت سعادت مند اور تابع فرمان مرید تھا اس لئے شاروخ مرزا کو شاروخ مرزا سے بے حد لگاؤ تھا حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے اپنے علم کشف سے فارسی شہروں پر مجتمل شاروخ مرزا کی اولاد اور مغلیہ خاندان کے آنے والے دور اور حکمرانوں کے بارے میں اپنے مخصوص اسلوب میں پیشن گویاں کی اور توفتن شاروخ مرزا کو عطا کر دیں جو کہ زمانہ گزرنے کی ساتھ ساتھ بلکل صحیح ثابت ہوئیں حضرت شاہ نعمت اللہ علی رحمت اللہ علی نے راہ سلوک میں حصول علم کی تلاش میں مختلف علاقوں کا سفر فرمایا آپ ایک قادر القلام اور صاحب دیوان شاعر تھے آپ نے طویل عمر پائی اور سو سال سے زیادہ زندگی کے بعد چودہ سو اکتیس عیسویں میں ماہان میں وفات پائی حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے ہندوستان میں اپنی زندگی کے کچھ سال گزارے حیدر آباد دکن میں احمد شاہ بہمنی اور اس کا خاندان آپ کا انتہائی متقد تھا خاص طور پر احمد شاہ بہمنی اپنے تخت شاہی کو حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ علی کی دعاوں کا سمر تصور کرتا تھا چنانچہ اس کے بے حد اسرار پر نعمت اللہ ولی اپنے خاندان اولاد اور مریدین کے ہمراہ ہندوستان تشریف لائے جہاں احمد شاہ بہمنی نے آپ کو اور آپ کی اولاد کو عنامات اور جاگیریں اتا کی ہندوستان میں چند سال قیام کے بعد ایک روحانی حکم کے تحت اپنے خاندان کے کچھ افراد کو ہندوستان میں چھوڑ کر حضرت شاہ نعمت اللہ ولی رحمت اللہ علی کرمان تشریف لے گئے واپسی سے پہلے آپ نے شاروخ مرزا کو عطا کی ہوئی پیشنگوئیوں کی طرز پر آمد شاہ بہمنی کو بھی ایک نئی ردیف میں غزل کے اشعار عطا کیے جن میں آنے والے زمانے کے دوران ہندوستان میں پیش آنے والے واقعات کی پیشنگوئیاں کی گئی تھی ایک اندازے کے مطابق یہ پیشنگوئیاں سات سو نوے ہجری کی دہائی میں کہی گئی تھی بعد ازا یہ اشعار ہندوستان کے طول و عرض میں پھیل گئے آج بھی اولیاء کرام کے درباروں اور دین اسلام کے متوالوں کے پاس یہ اشعار صدیوں سے محفوظ چلے آ رہے ہیں ناظرین حضرت نعمتاللہ شاہ ولی رحمتاللہ علی نے اپنی ساری پیشنگوئیاں فارسی زبان میں اشعار کی صورت میں بیان کی آپ کی ان پیشنگوئیوں پر مشتمل مجموعی اشعار کی تعداد دو ہزار کے قریب بتائی جاتی ہے لیکن آج کے دور میں تقریباً ساڑھے تین سو اشعار محفوظ شکل میں موجود ہیں اور حضرت نعمتاللہ شاہ ولی کے باقی اشعار گردش زمانہ کی نظر ہو جکے ہیں ناظرین حضرت نعمتاللہ شاہ ولی رحمتاللہ علی کے مشہور قصیدے کا ہر شیر پیدا شود اور می بینم کے ردیف پر ختم ہوتا ہے ان اشعار میں حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک کے حالات بیان کیا گئے ہیں اب ہم آپ کے سامنے حضرت نعمتاللہ شاہ ولی رحمتاللہ علی کی پیشنگوئیوں کے ان تمام اشعار کا اردو ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح بیان کرتے ہیں حضرت نعمتاللہ شاہ ولی ہندوستان میں مغلیہ خاندان کے حکمرانوں کی پیشنگوئی اس طرح کرتے ہیں میں سج کہتا ہوں کہ ایک بادشاہ دنیا میں پیدا ہوگا جس کا نام تیمور شاہ ہوگا اور وہ صاحب قرآن ہوگا نعمتاللہ شاہ ولی کی یہ پیشنگوئی پھر اس طرح پوری ہوئی کہ تیمور لنگ نے تیرہ سو اٹھانوے اسوی میں ہندوستان کے بادشاہ محمد تغلق کو شکست دے کر ہندوستان پر قبضہ کر دیا اس سے آگے نعمتاللہ شاہ ولی کہتے ہیں جب سکندر لودی سے ابراہیم تک نوبت پہنچ جائے گی تو اس بات کو یقین سے سمجھ لینا کہ اس کی بادشاہی میں فتنہ پیدا ہو جائے گا یہ پیشنگوئی اس طرح پوری ہوئی کہ ہندوستان میں خاندان مغلیہ کے بانی حکمران زہیر الدین بابر جو امیر تیمور یا تیمور شاہ کی پانچویں پشت میں سے تھے انہوں نے پندرہ سو چھبیس میں پانی پد کی پہلی لڑائی میں لودی خاندان کے آخری حکمران ابراہیم لودی کو شکست دے کر دہلی پر قبضہ کر لیا تھا مغل سلطنت کی بنیاد رکھنے والے زہیر الدین بابر کے متعلق حضرت نعمتاللہ شاہ ولی بابر کے اقتدار میں آنے سے تین سو پچاس سال پہلے اپنے ایک شیر میں گیارہ سو چوہتر عیسوی میں پیشنگوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس کے بعد ملک کابل کا بادشاہ بابر دہلی میں ہندوستان کا والی ظاہر ہوگا زہیر الدین بابر کے بیٹے ہمایوں اور اس دوران ایک افغان کے ظاہر ہونے کے بارے میں نعمتاللہ شاہ ولی اس طرح لکھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادشاہ ہمایوں تک پہنچے گی جبکہ اسی دوران قدرت کی طرف سے ایک افغان شیر خان ظاہر ہوگا پھر ہمایوں بادشاہ کو حادثہ پیش آئے گا کیونکہ شیر شاہ سوری نام کا ایک شخص دنیا میں ظاہر ہوگا تاریخ ہند بتاتی ہے کہ شیر خان سے شکست کھانے کے بعد ہمایوں نے نظام سقا کے ذریعے دریائے گنگا پار کر کے جان بچائی اور ایران کے بادشاہ کے پاس پناہ لی جس نے اس کی بڑی قدر و منزلت کی پھر چند سال بعد جب شیر شاہ سوری چل بسا تو ہمایوں نے شاہ ایران کی مدد سے پندرہ سو پچپن میں دوبارہ ہندوستان پر قبضہ کیا اور پندرہ سو تیس سے پندرہ سو چپن تک حکومت کی حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس طرح ہمایوں بادشاہ ہندوستان پر قبضہ کر لے گا ہمایوں کے بعد اس کا بیٹا اکبر ملک کا بادشاہ بن جائے گا چنانچہ جلال الدین محمد اکبر نے تقریباً پچاس سال تک ہندوستان پر بادشاہ ہی کی حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اگلے شیر میں فرماتے ہیں اس کے بعد جہانگیر عالم پناہ ہوگا یہ مہتاب کامل کی طرح تخت پر جلوگر ہوگا چنانچہ پھر نور الدین جہانگیر نے سولہ سو پانچ سے سولہ سو ستائیس تک ہندوستان پر حکمرانی کی جہانگیر اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے مشہور ہے اس کا مقبرہ شہدرہ لاہور میں واقع ہے جس سے دو تین سو گز کے فاصلے پر اس کی بیوی ملکہ نور جہان کا مزار ہے اگلے شیر میں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب جہانگیر دارالبقا کی طرف سفر کرے گا تو اس کے بادشاہ جہان اس کا بیٹا تخت نشین ہوگا وہ قرن سے زیادہ اور چالیس سال سے کم بادشاہی کرے گا جبکہ اس کا بیٹا اورنگزیب اس کے سامنے ہی اس وقت تخت پر جلوہ افروز ہو جائے گا پھر زمانے نے دیکھا کہ اورنگزیب آلمگیر نے پچاس سال تک ہندوستان پر بادشاہی کی اورنگزیب واحد مغل حکمران ہے جس نے تخت نشینی کی صدیوں پرانی روایات سے انحراف کرتے ہوئے نہ صرف اپنے باپ شاہ جہان کو گوالیار کے کلے میں قید کھا لیا بلکہ تخت کے اصل وارث اپنے بڑے بھائی دارہ شکو کو شکست دینے کے بعد ہاتھی کے پیچھے باندھ کر اسے گھسیڑتے گھسیڑتے ہزاروں مرد عورتوں کی آہوں اور سسکیوں کے درمیان ان کے سامنے قتل کروا دیا دارہ شکو اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام کا نہیت قدردان تھا دنیا اسلام کے سینکروں نامور اولیاء اور بزرگان دین کے حالات پر عورنگزیب عالمگیر کے بعد خاندان مغلیہ کا زوال شروع ہو چکا تھا لہذا عورنگزیب عالمگیر کے بعد آنے والے بہت سارے غیر معروف جانشینوں کے نام حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے اکثر اشعار میں موجود ہیں سترہ سو انتالیس کے دہلی کے قتل عام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ علیہ نے یہ پیشنگوئی فرمائی تھی کہ نادر شاہ ایران سے آ کر ہندوستان کا تخت چھین لے گا لہذا اس کی تلوار کے زور سے دہلی کا قتل عام ہوگا چنانچہ پھر نادر شاہ نے سترہ سو انتالیس میں ہندوستان پر حملہ کر کے تقریباً دو ماہ تک دہلی میں لوٹ خسوٹ کا بازار کرم کیا جب ایک دن کسی نے نادر شاہ کے قتل کی افواہ اڑائی تو دہلی کے سپاہیوں نے نادر شاہ کے بہت سے سپاہی قتل کر ڈالے اس پر نادر شاہ نے آگ بگولہ ہو کر دہلی کے قتل عام کا حکم دے دیا اور یوں مورخین کے مطابق بارہ گھنٹے کے اندر اندر ڈیڑھ لاکھ کے قریب باشنگان دہلی قتل ہو گئے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی ایک بار پھر بابر کے دور حکومت کی طرف پلٹتے ہوئے سکھوں کے بانی اور پیشوا گروہ نانک کا ذکر بھی کرتے ہیں بابر بادشاہ کے چند روز بعد بعض سالکوں کے درمیان ایک فقیر پیدا ہوگا اس کا نام نانک ہوگا بہت سے لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے اس بے اندازہ فقیر کا بازار گرم ہوگا اور اس کا خوب جرچہ ہوگا ملک پنجاب کے درمیانی حصے میں اس کی بڑی شورت ہوگی سکھ قوم اس کی مرید ہوگی اور وہ ان کے پیر کے طور پر نمائی ہوگا پھر سکھ قوم مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم گھرے گی یہ ظلم و بیدات چالیس سال تک اس میں ظاہر ہوتا رہے گا اس کے بعد عیسائی تمام ملک ہندوستان پر قبضہ کھلیں گے ایک سو سال تک ان کا حکم ہندوستان پر چلتا رہے گا پھر جب اہل ہند پر ظلم و عدوت کی زیادتی ہو جائے گی تو عیسائیوں کی طرف سے دین اور مذہب کو بہت نقصان پہنچے گا ناظرین ہندوستان کے انگریز وائس رائے لارڈ کرزن نے یہ پیشنگوئی اس وجہ سے قانونن ممنوع قرار دے دی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم انگریزوں کی حکومت ہندوستان پر صرف ایک سو سال تک ہی رہے گی لیکن حضرت نعمتاللہ شاولی رحمتاللہ علیہ سات سو سال پہلے جو فرما چکے تھے ان کی یہ پیشنگوئیاں مستقبل میں حقیقت کا روپ دھارنے والی تھی جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم کے بارے میں بھی حضرت نعمتاللہ شاولی رحمتاللہ علیہ نے یہ پیشنگوئی فرمائی تھی جنگ عظیم یعنی جرمن کی جنگ میں آسمان عیسائیوں کو مبتلا کر دے گا اور ان کے لئے تباہی و بربادی کا نشان ظاہر ہوگا یہ جنگ عظیم اول 1914 سے 1918 تک رہی پھر اکیس سال بعد دوبارہ 1949 سے 1945 تک جنگ عظیم دوم جرمنوں سے عیسائیوں کی طرف لڑی گئی حضرت نعمتاللہ شاولی جنگ عظیم کے نتائج کے بارے میں فرماتے ہیں اگرچہ اہل برطانیہ جرمنوں پر فتح پا لیں گے لیکن جنگ کی تباہکاریوں سے ان کے نظام حکومت میں بہت زیادہ کمزوری پیدا ہو جائے گی ناظرین برے صغیر پاکوہند کی تقسیم کے بارے میں حضرت نعمتاللہ شاولی اپنے اشار میں انگریزوں کے بارے میں اس طرح پیشنگوئی فرماتے ہیں اگرچہ انگریز ہندوستان کو خود ہی چھوڑ جائیں گے لیکن وہ اپنے مکروفن سے لوگوں میں ایک جان لیوہ جھگڑا چھوڑ جائیں گے ریاسو قرائن کی روح سے یہ جھگڑا مسئلہ کشمیر ہی ہو سکتا ہے کیونکہ پیشنگوئی میں بعض مقامات پر اشارہ و کنایہ کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے ہندوستان کی تقسیم کے لیے کی گئی پیشنگوئی میں نعمتاللہ شاولی بیان کرتے ہیں جب ہندوستان دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا تو انسانوں کا بے درے خون جاری ہوگا شورش و فتنہ انسانی سوچ سے بائید ہوگا اکثر مسلمان ہندووں کے غز و غزب سے بے گھر ہو جائیں گے یعنی مہاجرین کی صورت اختیار کر لیں گے مسلمانوں کی غیرت و ناموس کو نقصان پہنچے گا گویا مسلمان سے ان کی بہن بیٹیاں اور عورتیں چھین لے جائیں گی مسلمان اپنے اسلاف کے علاقے یعنی پنجاب، زندھ، سرحد اور بلوچستان میں پناہ حاصل کریں گے اس رنج اور مصیبت کے بعد ان کی بخت آوری ظاہر ہوگی پھر یہ پیشنگوئی اس طرح پوری ہوئی کہ چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان کے مارز وجود میں آنے کے ساتھ پاکستان آنے والے مہاجرین نے اپنے جان و مال کی قربانیاں دیں جبکہ اس دوران ہندوں کی طرف سے مسلمان عورتوں اور لڑکیوں کی بے حرمتی کی گئی مسلمان مہاجرین کی پاکستان میں آمد کے دوران بہار کا قتل عام ایک درد ناک داستان اور خونی منظر پیش کرتا ہے لیکن سرفروشان اسلام نے لاشوں کے ڈھیر اور خون کے دریاؤں کا نظرانہ پیش کر کے علامہ اقبال اور قیدیعظم کے خوابوں کی تعبیر دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت پاکستان کو حاصل کر لیا حضرت نعمت اللہ شاولی پاکستان میں حکومتی انتشار اور زبون حالی کا اس طرح تذکرہ کرتے ہیں اسلام کا نعرہ 23 سال تک سر بلند رہے گا اس کے بعد دوسری مرتبہ ان پر ایک کار ظاہر ہوگا مسلمانوں پر اپنے ملک کی زمین تنگ ہو جائے گی اور تباہی و بربادی ان کی تقدیر میں ظاہر ہوگی یہ کار الہی حضرت نعمت اللہ شاولی کی پیشنگوئی کے عین مطابق انیس سو اکتر میں مسلمانوں کی تباہی و بربادی اور قتل غارت کے بعد سکوت مشرقی پاکستان کی صورت میں ظاہر ہوا ناظرین یہ سب حضرت نعمت اللہ شاولی کی وہ پیشنگوئیاں ہیں جو ماضی میں حقیقت ثابت ہو چکی ہیں اس سے آگے جو حضرت نعمت اللہ شاولی کی پیشنگوئیاں بیان کی جا رہی ہیں وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئیں اور اللہ ہی جانے کہ وہ مستقبل میں سچ ثابت ہونے والی ہیں حضرت نعمت اللہ شاولی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کی زلت کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نصرت اور امداد پڑوسی مبالک سے ظاہر ہوگی منگول لشکر شمال کی جانب سے مدد کے لیے آئے گا ایران والے اور ترکی والے بھی مددکار ثابت ہوں گے کامیابی کے یہ تمام اسباب حج کے بعد ظاہر ہوں گے جب مسلمانوں کو غیب سے مدد اور نصرت آن پہنچے گی اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی قدرت سے مغلوب کو غالب کر دے گا میں گہری نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان فاتح اور کامران ہوں گے ان اشار میں بیان کے گئے منگول لشکر کا اشارہ چین کی طرف ہے جو کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے گا حضرت نعمت اللہ شاولی بیان کرتے ہیں جب اس کے دور میں ظلم اور بدت رواج پا جائے گا تو غرب کا بادشاہ ان کو دفع کرنے کے لیے حکومت کی اچھی باگ دور سنبھالنے والا پیدا ہوگا شیر علی شاہ کافروں کو قتل کرنے والا ہوگا اور سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حمایت کرنے والا ہوگا اور وہ ملک کے پاسبان کے طور پر ظاہر ہوگا ناظرین ابھی تک شیر علی نام کی معروف شخصیت سامنے نہیں آئی شاید یہ شخصیت مستقبل میں ظاہر ہو پھر اس سے اگلے شیر میں حضرت شاہ نمت اللہ علی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اسی دوران ایک بڑی جنگ عظیم لڑی جائے گی اس جنگ سے ایک عالم کا قتل بغیر شک و شبہ ظاہر ہوگا شاہ غربستان ہتیاروں اور اسلح کے زور پر فتح حاصل کرے گا جبکہ کافر قوم کو ایسی شکست سے دوچار ہونا پڑے گا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا پھر اسلام کا غلبہ چالیس سال تک ہندوستان کے ملک میں رہے گا اس کے بعد دجال ایران کے شہر اسفہان سے ظاہر ہوگا حضرت نعمت اللہ شاولی پیدا شود کی ردیف میں اپنے آخری تین اشار میں پیشن گوئی کرتے ہوئے انسان پر لرزہ تاری کر کے اسے این قیامت کے کنارے کھڑا کر دیتا ہے حضرت نعمت اللہ شاولی بیان کرتے ہیں اس دجال کافر کو دفع کرنے کے لیے میں بیان کرتا ہوں غور سے سنو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور اس کے بعد حضرت مہدی علیہ السلام آخری زمانے میں ظاہر ہوں گے پھر حضرت نعمت اللہ شاولی اپنا نام لے کر ان پور اسرار واقعات پر اپنا روحانی مہر سبت کرتے ہوئے باواز بلند کہتے ہیں نعمت اللہ شاولی غیب کے رازوں سے باخبر ہے لہذا ان کا کہا ہوا دنیا میں کائنات میں زمانے میں بغیر کسی شک و شبا کے ظاہر ہوگا حضرت نعمت اللہ شاولی کی پیدا شود کی ردیف میں بیان کی گئی مستقبل کے بارے میں پیشن گوئی کے آخری تین اشار کی مزید وضاحت میں ان کے چند اشار کا ترجمہ یوں ہے نائب مہدی کا ظہور ہوگا بلکہ میں تو اسے دیکھ رہا ہوں میں پیغمبر کی شرعہ کا قائم کرنے والا جہاں میں صاف ظاہر دیکھ رہا ہوں میں اس کی صورت دوپہر کے چمکنے والے صورت کی مانت دیکھ رہا ہوں میں اس کی مشرق کی جانب سے رجال لائین کا ظہور دیکھ رہا ہوں اس کی ایک آنکھ میں پھولا ہوگا جبکہ میں اس کو ایک گدھے پر سوار دیکھ رہا ہوں اس کا لشکر اس فہان میں ہوگا میں اسے یہود و نصارہ کے لشکر کے ساتھ دیکھ رہا ہوں حضرت مسیح علیہ السلام بھی آسمان سے اتریں گے میں کوفہ میں غبار دیکھ رہا ہوں حضرت عیسیٰ بن مریم کی تلوار سے میں دجال لائین کا قتل دیکھ رہا ہوں اسلام کی شریعت سے دین کی زینت ہوگی میں دین کو مستحکم اور استوار دیکھتا ہوں یہ بارداتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہتا بھلکہ ذات باری تعالیٰ کے رازوں کو میں دیکھتا ہوں آخر میں حضرت نعمت اللہ شاہ علی اپنے بارے میں یوں کہتے ہیں نعمت اللہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا سب کچھ ایک کنارے سے دیکھ رہا ہے ناظرین اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں ان پر کبھی کبھی کسی وقت میں جمالی اور جلالی کیفیت تاری ہوتی ہے اور اس دوران ان پر مکاشفہ مشاہدہ اور الہام یا القاق کے ذریعے غیب کے پردے کھلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لوحے محفوظ میں جھانکنے کا عالی و عرفہ روحانی مرتبہ عطا فرماتا ہے اور اللہ کے ولی مستقبل میں پیش آنے والے حالات کو اچھی طرح جان لیتے ہیں لیکن زیادہ تر حکم الہی کے تحت ان رازوں سے پردہ نہیں اٹھاتے لیکن حضرت نعمت اللہ شاہ کشمیری رحمت اللہ علی نے زیادہ وسط اور رضاحت کے ساتھ برے صغیر پاک و ہند اور ملحقہ علاقہ جات میں پیش آنے والے واقعات اور حضرت نعمت اللہ شاہ ولی انگریزی تعلیم کے بارے میں بیان کرتے ہیں سکولوں اور درس کاہوں میں انگریزی علم پڑھا جائے گا جبکہ فقہ اور تفسیر کے علم سے غافل اور بیگانہ ہو جائیں گے بیسویں صدی کی ابتدا میں رونو ماہ ہونے والے واقعات اور اجادات سے متعلق نعمت اللہ شاہ ولی اپنے اشار میں بیان کرتے ہیں برگ پیماں آلات اور میدان جنگ میں حشر برپاک کرنے والا اسلحہ اس زمانے کے مشہور و معروف سائنسدان بنائیں گے اگر تم مشرق میں بیٹھو گے تو تم مغرب کی باتیں سنو گے آسمان کی طرح غیب سے نغمیں آیا کریں گے تقسیم ہند کے بعد بے تاج بادشاہوں کے دور میں معاشرے کی زبون حالی علماء کی ریاکاری جنسی سیاکاری اور رشوت کی فروانی کے بارے میں نعمت اللہ شاہ ولی اپنی پیشن کوئی میں فرماتے ہیں ہندو پاک پر بے تاج لوگ بادشاہی کریں گے جبکہ نادان حکمران اہم کانہ آکام جاری کریں گے یہ رشوت لے کر سستی کریں گے جان بوجھ کر غفلت کریں گے اپنے شاہی آکامات کے لیے بے سروپا جواز پیش کریں گے حقیقی عالم اپنے علم پر گریہ وزاری کریں گے دانا لوگ اپنی فام و فراست کا رونا روئیں گے جبکہ نادان لوگ اوریاں ناج کانوں میں دیوانہ بار مصروف ہوں گے شفقت سرد محری میں اور تازیم دلیری میں تبدیل ہو جائے گی یہ زمانے میں فتنے کے سبب سے ہوگا بہن بھائی کے ساتھ بیٹے ماں کے ساتھ اور باپ بیٹی کے ساتھ عاشقانہ فیل کے مجرم ہوں گے سرکار دولم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے بکسرت مجرمانہ افعال اور آزیانہ عامال سرزد ہوں گے ہر طرف اور ہر گلی کوچے میں فسک و فجور عام ہو جائے گا ماں اپنی بیٹی کے ساتھ بہت بہانہ سازی کرے گی حلال جاتا رہے گا حرام کی تمیز جاتی رہے گی عورتوں کی عصمت جابرانہ اقواز سے جاتی رہے گی نفرت پیدا ہو جائے گی بے بردگی آ جائے گی عورتیں بے بردہ ہوں گی بظاہر معصوم لیکن اندر سے عصمت فروش ہوں گی اکثر لوگ دختر فروشی اور عصمت فروشی کریں گے بد کردار لوگ اپنی ظاہری وضا قطع زاہدوں جیسی رکھیں گے اس وقت لوگوں میں بے شرمی اور بے حیائی زیادہ ہو جائے گی ماں اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے آپ کا موازنہ کرے گی گویا ماں حسن و جمال اور طرز و انداز میں خود کو اپنی بیٹی سے کم نہیں سمجھے گی جھوڑ ریاکاری غیبت اور فسک و فجور کی زیادتی ہوگی قتل زنا اور اغلام بازی ہر جگہ پھیل جائے گی گمراہ مفتی غلط فتوے دیا کریں گے شریعت کے حق بیان میں بہت بھانت سازی کریں گے فاسق لوگ بڑی صفائی سے اپنی قوم پر بزرگی کریں گے پھر ان بزرگوں کے گھروں میں ویرانی آئے گی دین اسلام کے آقام شمع کی مانت خاموش ہو جائیں گے عالم جاہل ہو جائے گا اور جاہل گویا عالم بن جائے گا وہ دنیا کے عالم ظالموں کی طرح ہو جائیں گے اپنے نا دھوئے ہوئے چہرے کو سر پر دستار فضیلت رکھ کر سجائیں گے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی قرب قیامت کے حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں عالم لوگ اپنے آپ کو طرح اور جبہ قبہ کے ذریعے زینت دیں گے گویا سامری جادوگر کے بچڑے کو لباس کے اندر چھپا لیں گے ظاہر شیطان کی عداد کرنے والے اور عالم رحمان سے دشمنی کرنے والے ہوں گے جبکہ عابد عبادت سے دور اور درویش ریاکاری کرنے والے ہوں گے عیسائیوں جیسا رسم و رواج ہر جگہ رائج ہو جائے گا بیدت رواج پا جائے گی سنت پیغمبری غائب ہوگی اچانک مسلمانوں کو ایک ظاہر شور سنائی دے گا کافروں کے ساتھ ایک دلیرانہ جنگ لڑی جائے گی یہ فتح والی تلوار پکڑ کر دشمن کے ساتھ جنگ کریں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فتح حاصل کر لیں گے پنجاب کے قلب سے ناری جہنمی لوگ بھاگ جائیں گے مسلمان شہر پر غاسپانہ قبضہ کر لیں گے سترہ روز کی جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام کے غازی خون ریزی کر کے اور قربانی دے کر کامجاب ہو جائیں گے حضرت نعمت اللہ شاہ علی کی یہ پیشنگوئی 6 ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ کے متعلق تھی جو کہ سترہ روز تک جاری رہی اور آخر کار پاکستانی افواج کو فتح نصیب ہوئی 1965 کے جنگ کے تذکرے کے بعد حضرت نعمت اللہ شاہ علی بیان کرتے ہیں اس بے قراری اور استراب کے وقت ذات باری تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے گا مسلمان اپنے امیر یعنی صدر کو اپنی ہماکت سے عودہ صدارت سے اتار دیں گے اس کے بعد مسلمانوں پر خسارے والی زلت آ جائے گی ناظرین 1965 کی جنگ کے تذکرے کے بعد اس شیر میں درحقیقت صدر محمد عیوب خان کو اپنی مسنت سے اتارنے کے عمل کو مسلمانوں کے لیے ایک زلت امیز اور نقصان دے عمر قرار دیا گیا ہے حضرت نعمتاللہ شاہ ولی برے صغیر پاکوہند کے بیسمی صدی کے مسلمانوں کے بارے میں یہ پیشنگوئی اپنے اشار میں بیان کرتے ہیں ایک بہت بڑا قہر آئے گا جو سزا کے طور پر ہوگا آخر اللہ تعالیٰ ایک قاتلانہ حکم جاری کر دیں گے ایک اسلحہ بند ہندو قوم کی ہاتھوں مسلمان گرتے پڑتے اور اٹھتے ہوئے جان سے مارے جائیں گے مشرقی پاکستان ہیلا کاریوں کے فریب سے تباہ ہوگا جبکہ مغربی پاکستان والے اپنے سنگ دلانہ فیر پر گریہ وزاری کریں گے مسلمانوں کی جان اور جاہدات یقصہ طور پر سستی ہوگی ایک بہر بیکران کی طرح مسلمانوں کا خون رما ہوگا ایک بہت بڑا شہر یعنی دھاکہ ایک بہت بڑا مقتلگاہ بنے گا کربلا کی طرح سینکڑوں کربلایں گھر گھر میں رونما ہوں گی حضرت نعمت اللہ شاولی کی یہ پیشنگوئی سکوتے ڈھاکہ سے متعلق تھی جہاں ہندوستانی افواج کی مدد اور مظالم سے بے گناہ نوجوانوں بوڑوں اور بچوں کی لاشوں سے زمین پر قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی عورتوں کی اسمت دری عام تھی اسی لیے حضرت نعمت اللہ شاولی نے مشرقی پاکستان کے ہر غیر منگالی کے گھر کی اندرونی حالت کو صدی کربلا سے تشبیح دی ہے پھر حضرت نعمت اللہ شاولی بیان کرتے ہیں مسلمانوں کے رہبر یعنی شیخ مجیب الرحمان در پردہ بھارتی فوج کے دوست ہوں گے اور اپنے فاجرانہ اقرار سے انہیں امتاد دیں گے وہ کینہ پرور بنیا یعنی ادرا گاندھی جس کا نام گاف کے حرف سے شروع ہوگا اس کے نام کے کل چھے حروف گاندھی ہوں گے وہ اپنے مکر اور مکاری سے یقینی طور پر فاتح ہوگی یہ واقعہ دو عیدوں کے درمیان واقع ہوگا جبکہ سورج پچاس درجے پر ہوگا اور چاند شرطین کی منزل میں ہوگا اس وقت ہندو ہر بڑے آدمی کو مغلوب کر دے گا دراصل شین سے مراد شمس ہے اور نون سے پچاس درجے شرطین سے چاند کی دو تاریخ مراد ہے حضرت نعمت اللہ شاولی کی پیشنگوئی کا یہ واقعہ 22 نومبر 1971 کو صدر یحیٰ خان کے دور میں واقع ہوا پاکستان کی موجودہ رشوت زدہ حالت کی بارے میں حضرت نعمت اللہ شاولی نے یہ پیشنگوئی فرمائی تھی قاضی کی لڑائی میں کمزور مسلمان شکاری کے پیچھے کتے کی طرح بہانہ سازی کریں گے تو قاضیان یعنی ججوں کو جہالت کی مسند پر دیکھے گا بڑے بڑے علم والے لوگ لوگوں سے بہانہ کر کے رشوت لیں گے اگر تو قاضی کی مٹھی میں چاندی کے چند سکھے دے دے گا تو قاضی شکاری کتے کی طرح بہانہ سازی کرے گا لہذا آپ غور کیجئے کہ ساڑھے آٹھ سال پہلے کی گئی اللہ کے ولی کی یہ پیشنگوئیاں کس طرح حرف بحرف ثابت ہو رہی ہیں حضرت نعمت اللہ شاولی حکمرانوں کے بارے میں فرماتے ہیں تو اس وقت کسی اہل حق کو نہیں دیکھے گا لوگ چور اور ڈاکوں کے سر پر دستار رکھیں گے جس وقت مشرق کے مسلمانوں پر تباہی و بربادی کی قفیت ہوگی تو مغرب کے مسلمانوں پر اللہ تعالی کا فضل ظاہر ہوگا ان کے ہاتھ کام چلانے والے آدمی آ جائیں گے حضرت نعمت اللہ شاولی بیان کرتے ہیں کہ نیک کام کرنے کی نصیحت دنیا میں چھپ جائے گی دھوکہ بازی اور فسون سازی کے حربوں اور ہتکنڈوں کا نام نظام حکومت رکھ لیا جائے گا مشرق و مغرب میں ہر طرف ریاکاری رواج پا جائے گی عام و خاص لوگوں کے لئے فسک و فجور منظور خاطر ہوگا سب مسلمان نماز سے غافل رہیں گے لوگ شاہوت کے قیدی ہوں گے روزہ نماز اور آکام کی وجاوری ایک دم ختم ہو جائے گی منجات کی مجلس میں ریاکارانہ طور پر ذکر و اذکار ہوگا نماز روزہ حج زکاة اور فطرانہ ادا کرنے کا شوق کم ہو جائے گا یہ دلوں پر ایک بوجھ من جائے گا اس کے بعد ہندوستان کے ملک میں ایک شورچ ظاہر ہوگی مشرقانہ سرزمین پر فتنہ و فساد برپا ہوگا اس خلفشار کے وقت بد پرست قوم کلمہ گو مسلمانوں پر اپنے ہندوانہ کار و غضب کے ذریعے جابر ہوں گے اپنی مدد کے لیے شمال مشرق کی طرف سے فتح حاصل کرنے کے لیے غیبی امداد آئے گی جنگی ہتھیار اور جنگی کارروائی کا ماہر لشکر آ جائے گا جس سے مسلمانوں کو زبردست اور بے حساب تقویت پہنچے گی ترکی، عرب، ایران اور مشرق کے وسطہ والے امداد کی جذبے سے دیوانہ بار آئیں گے نیز، پہاڑوں، بیابانوں اور سہراؤں سے احراب بھی آئیں گے آگ والا سیلاب ہر طرف روان دماغ ہوگا چترال، نانگا پربت، چین کے ساتھ گلگت کا علاقہ مل کر طبت کا علاقہ میدان جنگ بنے گا ترکی، چین اور ایران والے باہم یگجہ ہو جائیں گے یہ سب تمام ہندوستان کو غازیانہ طور سے فتح کر لیں گے یہ چیمٹیوں اور مکنیوں کی طرح رات و رات غلبہ حاصل کریں گے میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں کہ مسلمان قوم فاتح ہو جائے گی دریائے سندھ کافروں کے خون سے تین مرتبہ بھر کر جاری ہوگا ناظرین حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی یہ چند پیشنگوئیاں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیوں جن میں سے بہت زیادہ پوری ہو چکی ہیں اور بہت سی ایسی ہیں جن کا تعلق مستقبل سے ہے ان پیشنگوئیوں کے بعد ہم آپ کے سامنے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی چند کرامات کا ذکر بھی کرتے ہیں ایک مرتبہ والی ریاست گجرات کا بیٹا شدید بیمار ہو گیا مساہبین خاص والی ریاست گجرات کو مسلسل تسلیہیں دے رہے تھے مگر ان کے تسکین آمیز کلمات حاکم وقت کے لخت جگر کی بیماری دور نہیں کر سکتے تھے برہمن مندروں میں گھنٹیاں بجا کر اپنے دیوتاؤں کو پکارتے تھے بابا گرو نانک کے ماننے والے سکھ پجاری اتماعی دعائیں مانگنے میں مصروف تھے مسلمانوں کی حالت تو اور تھی اور ان سے اپنے نیک نفس والی کا آنسوں میں بھیگا ہوا چہرہ دیکھا نہیں جاتا تھا شیخ شاہ عالم کئی کئی گھنٹے تک سجدہ ریز رہتا جب شدت جذبات سے حد گزر جاتی تو بے اختیار اس کے ہونٹوں کی قید سے آزاد ہونے والے الفاظ قریب کھڑے غمگین اور افسردہ لوگوں کو سنائی دیتے تھے اے زمین و آسمان کے مالک تو نے اپنے لا محدود فضل و کرم سے اس بندہ ناچیز کو عالی منصب پر فائز کیا ہے اب یہی تیرا عاجز اور ظلیل بندہ تیری رحمت کا سوال کرتا ہے مولا کریم ساری کی ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ گئی ہیں ساری دوائیں آزمائی جا چکیں دنیا والوں کا ہر دروازہ کھٹ کٹایا جا چکا ہے مگر ہر طرف سے ناکامی کے سواک کچھ حاصل نہیں ہوا اپنے اس گناہگار اور آسی بندے کی خطائیں معاف کر کے میری دعا کو قبولیت کا شرف بغت دے دواؤں کو اذن تاثیر عطا کر کے بے قرار باپ کو دولت قرار سے نواز دے آجزی اور ان کے ساری بلکہ انتہائی لاچاری کے عالم میں گریوزاری کرنے والے حاکم گجرات شیخ شاہ عالم کی آنکھ روتے روتے لگ جاتی ہے خواب میں ایک نورانی درویش جن کے ہاتھ میں اسا تھا محبت بھری نظروں سے ترکتے دکھائی دیتے ہیں ان کے اس انداز سے شاہ صاحب پر سکتہ تاری ہو گیا پھر ملتجانہ انداز میں دست بستہ ہو کر پیارے بیٹے کی بیماری کا ذکر کیا درویش حلاوت امیز انداز میں بولے شاہ عالم اٹھو اپنے گھر آنے والی خدای رحمت اور نعمت کا استقبال کرو یہ فرما کر وہ نورانی صورت تو غائب ہو گئی اور شاہ عالم گھر والوں کی ملی جلی آوازوں سے بیدار ہو گئے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے والے دروازے سے ایک جیتروں میں ملبوس فرشتہ صورت بزرگ آتے دکھائی دیئے آتے ہی قریب المرگ لڑکے کی مرض کی شدت سے تبتی ہوئی پیشانی پر دست شفقت پھیرا اور مٹی کا پیالہ زندگی سے مایوس مریض کے ہونٹوں سے لگا لیا بس پھر کیا تھا کہ دست شفقت پھیرنے اور پانی کے چند کطروں کی حلق سے لیچے اترتے ہی زندگی کی بجتی ہوئی شمہ گلاؤ تیز ہو گئی پھر دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں میں شاہ عالم کا بیمار بیٹھا صحتیاب ہو گیا یہ مرد وزرگ جس نے والی گجرات شاہ عالم کے گران قدر اتیات ایک شاہ نے بینیازی سے ٹھکرا دیئے یہ چارہ ساز غم گسار ولی کامل امام عادل اور درویش کامل سید نعمت اللہ شاہ صاحب ولی تھے جن کے پیالے سے چند کطرے پانی پیتے ہی شاہ عالم کے پیارے بیٹے سید جلال موت سے نبرد آزما رہنے کے بعد تندرست ہو گئے ایک مرتبہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ علیہ اس گاؤں میں آئے جہاں ایک پسنہاری لڑکی نے پانی پلایا تھا اور آپ نے اسے دعا دی تھی دیکھا تو وہاں ایک نفیس امارت بنی ہوئی ہے اور پسنہاری کا چھپر مال سے بدل گیا ہے نعمت اللہ شاہ صاحب کو پہچان کر ایک عورت نے اس لڑکی سے اطلاع کی وہ لڑکی یہ خبر سنتے ہی اپنے مال سے نفیس پوشاگ پہنے سروپا برینہ دوڑی آئی قدموں پر گر پڑی اور منت سے کہنے لگی غریب خانے پر کرم بخشی کیجئے میرا شوہر شکار پر گیا ہے وہ ابھی حاضر ہو کر قدم بوسی حاصل کرے گا حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ علی نے فرمایا بس بابا تم کو خوش دیکھ لیا اب فقیر نہیں ٹھہر سکتا ہر چند منت کو قبول نہ فرمایا آخر مجبور ہو کر اس نے کہا کہ تھوڑی دیر یہاں ٹھہریئے میں ابھی آتی ہوں یہ کہہ کر وہ عورت گھر میں گئی اور اپنے سو روپے کی ٹھہری اور اپنے لڑکے کو گود ملے کر حاضر ہوئی لڑکے کو تو قدموں پر ڈال دیا اور روپے کی تھیلی شیخ کے سامنے بطور نظرانہ پیش کر دی عورت کہنے لگی جو کچھ ہمارے پاس ہے سب آپ کا دیا ہوا ہے اور آپ کے تفیل ہے ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں آپ کیام نہیں فرماتے تو اس قلیل رقم کو راستے کے خرچ کے لیے قبول فرمائیں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ علی نے فرمایا میں نے تمہارے روپے قبول کر لیے اور یہ میری طرف سے اپنے لڑکے کو دے دو جب اس عورت نے زیادہ اسرار کیا تو آپ نے ایک روپے لے کر اسی محلے کے تکیہ دار فقیر کو دے دیا ایک مرتبہ خاندیس کو جاتے ہوئے حضرت شاہ نعمت اللہ ولی رحمت اللہ علی کا گزر ایک گاؤں سے ہوا گاؤں کے باہر میلے کا سما تھا لڑکیاں لڑکے مختلف ٹولیوں میں بٹے اپنی اپنی زبان میں بھیجن گا رہے تھے مندر سے چھن چھنا چھن کی سریں آواز سے محول میں ایک عجیب طرح کا رس کھلا ہوا تھا لوگ اپنے اپنی حال میں مست بھنگڑا ڈال رہے تھے اچانک مندر کی طرف سے سہمی آواز آپ کے پاؤں کی زنجیر بن گئی یہ آواز کسی جمان لڑکی کی تھی آپ نے مندر کے اندر جھانک کر دیکھا تو وہاں کوئی اور ہی منتظر تھا پندت نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس دودھ لانے والی لڑکی پر دست درازی شروع کر دی پہلے پہل تو وہ بہت برداشت کرتی رہی پھر جیسے ہی پندت نے حد سے بڑھنا چاہا تو اس لڑکی نے چیخنا چلانا شروع کر دیا ساتھ ساتھ وہ مہراج کے مذہبی مرتبے بزرگی اور عمر کا واسطہ دیا لیکن ایسے معلوم ہوتا تھا کہ آج اس پر شیطان سوار ہے لڑکی کسی عزتدار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جب اس نے دیکھا کہ پندت صاحب پر مکمل طور پر شیطانیت خالب آ چکی ہے اور کسی طور پر وہ اپنے برے ارادے سے باز نہیں آنے والے تو وہ ہرن کی طرح کلانسیں بھر کر باہر کو دوڑی پندت بھی غافل نہیں تھا اس لیے اس نے عورت کو دبوچ لیا اچانک زناٹے دار تھپڑ نے پندت کے چودہ طبق روشن کر دیئے اور دن کے وقت تارے نظر آ گئے لڑکی اس کی آہنی گریف سے آزاد ہو کر مندر کے دروازے پر کھڑی ہاں پ رہی تھی اور اندر پندت جی کی یادکار پٹائی ہو رہی تھی اگر حضرت نعمت اللہ شاولی رحمت اللہ علیہ بروقت پہنچ کر اسے نام نہات پندت کے چنگل سے لڑکی کو آزاد نہ کرتے تو این ممکن تھا کہ وہ اس انسان نمائے بھیڑیے کی درندگی اور بربریت کا شکار ہو جاتی اب پندت جی کی گھونسوں مکوں اور لاتوں کے تابر توڑ حملوں سے تبازہ ہو رہی تھی شور اول کی بیہنگم آوازیں اچانک تھم گئیں اور خاموشی کے ساتھ ہی بے شمار لوگوں کا ریلہ مندر میں گھس آیا لڑکی کے کپڑے اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرتے ہوئے تار تار ہو گئے تھے حال حقیقت سے آگاہ اور انسانیت سوز مندر دیکھ کر سارا مجمع بھڑک اٹھا اور بپرے ہوئے حجوم نے پندت کی وہ پٹائی کی کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا سارا حجوم حضرت نعمتاللہ شاولی رحمتاللہ علیہ کو چاروں طرف سے گھیرے عقیدت بری نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ یہ ایک نے دودھ سے بری ہوئی بالٹیاں آپ کے قدموں میں رکھ دی باقی لوگ بھی آپ کے ہاتھوں پر محبت کے عالم میں بوسے پر بوسا دینے لگے بڑی مشکل سے آپ نے انہیں روکا اور پھر فرمانے لگے عورت خواہ کسی مذہب کی بھی ہو اس کی حفاظت کرنا ہر انسان کا فرض ہے میں تم پر یہ بات بھی واضح کرتا جاؤں کہ یہ لڑکی قسمت والی ہے اور ایک دن وہ آئے گا جب یہ مسلمان ہوگی اور اس کے ہاں ایسا ولی اللہ پیدا ہوگا جس کے رشد و ہدایت اور علم و عرفان کی شوائوں سے تاریخ دلوں میں روشنی ہوگی اور زمانہ فیض یاب ہوگا پھر حضرت نعمتاللہ شاولی رحمتاللہ علیہ نے جلالی انداز میں اپنا دائیں ہاتھ ہوا میں بلند کر کے فرمایا جاؤ سارے دلدھر دور ہو گئے آسمانی روشنی پھیل گئی بھیڑیا زنجیروں میں جکڑا گیا اور گھٹا کھل کر برسے گی اس وقت تو لوگ آپ کے ان باتوں کو نہ سمجھ سکے سمجھتے بھی کیسے کہ آپ کی باتیں ان کی ناقص اقل سے بالاتر تھیں کچھ ہی ارسے بعد وہ سارا علاقہ ہلکہ بگوش اسلام ہو گیا اور اس لڑکی کے بطن سے ایک ایسے ولیہ کامل کتب دورا نے جنم لیا جن کی رشد و ہدایت سے ڈیرہ غازی خان اور گرد و پیش کے ہزاروں بسنے والے اجڑ لوگ مسلمان ہو گئے ایک روز حضرت نعمتاللہ شاولی رحمتاللہ علیہ خانہ زاد خان کی بارہ دری میں رونک افروستے اور تنہائی میں نفس کشی کی ہدایت فرما رہے تھے اسی دوران ایک پردیسی فقیر ڈیوڑی پر آیا اور خانہ زاد سے ملنے کی آرزو کی جو بہت درویش پرست آدمی مشہور تھا چوبدار نے خان صاحب کو اطلاع کی اس نے کہا اس کا نام پوچھو درویش ایک مکار آدمی تھا اور یہ سن چکا تھا کہ حضرت نعمتاللہ شاولی رحمتاللہ علیہ کو خان صاحب سے بہت حسن زن ہے لیکن اسے یہ خبر نہیں تھی کہ خان صاحب حضرت نعمتاللہ شاولی رحمتاللہ علیہ کی قدم بوسی میں دن رات رہتے ہیں اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس وقت حضرت نعمتاللہ شاولی رحمتاللہ علیہ خان صاحب کے پاس ہی جلوہ افروز ہیں اس فقیر نے انتہائی مکارانہ انداز میں کہا مجھ فقیر کو سید نعمت اللہ کہتے ہیں پھر اس پور میں سائن کا قیام رہتا ہے چوبدار نے خان صاحب سے جا کر یہی الفاظ دورا دیئے یہ سن کر خان صاحب اس سے سلال ہو گئے اور اس نے چاہا کہ اس مکار کی اچھی طرح مرمت کریں کہ آئندہ کسی کو دھوکہ نہ دے لیکن حضرت شاہ نعمت اللہ علی رحمت اللہ علی نے فرمایا یہ اخلاق محمدی سے باعید ہے خدا جانے بیچارہ کس ضرورت سے آیا ہے اور تمہارے حسن و زند کو دریافت کر کے ایسی حرکت کی کہ تم اس سے سلوک کرو غریب اگر اپنا پیٹ پالنے کے واسطے جھوٹ بولتا ہے تو کیا نقصان ہے اس کو بلوا کر کچھ نیک سلوک کرو حضرت شاہ نعمت اللہ علی رحمت اللہ علی کے ارشاد سے فقیر کو بلوایا گیا آپ رحمت اللہ علی اس کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے اپنے برابر مسنت پر بٹھایا آپ نے نام پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے سید نعمت اللہ شاہ کہتے ہیں میں نے فیروز پور میں خانکہ بنوائی ہے اور میرا وہیں قیام ہے حضرت شاہ نعمت اللہ علی رحمت اللہ علی نے کچھ اشارہ کیا خان صاحب نے فوراں دو سو روپیا منگوا کر شاہ صاحب کی نظر کر دیا فقیر دعا دے کر رخصت ہوا ناظرین منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سید نعمت اللہ شاہ علی رحمت اللہ علی بحار کے علاقے میں ٹانڈے کے مقام پر گئے وہاں دو بزرگ رہتے تھے ایک شاہ کرم اللہ اور دوسرے میر سید احمد مالتی پوری شاہ کرم اللہ کے پاس دنیاوی دولت و عزت زیادہ تھی سولہ ہاتھی دروازے پر جھولتے رہتے تھے اگر کوئی غریب آجز اس کے دروازے پر آتا اور کہتا کہ میرا کام فلان حاکم سے پڑا ہے اگر آپ سفرج کرتے ہیں تو کام بن جائے گا آپ فوراں جاتے اور اس کے کام میں کوشش کرتے تھے میر سید احمد محبت الہی میں مستغرق تھے اپنی خانکاہ کے حجرے سے باہر نہیں آتے تھے دونوں درویش اپنا مثل نہیں رکھتے تھے ایک روز شاہ کرم اللہ نے اپنے دوستوں کے جلسے میں بلند آواز سے کہا آج ہم دونوں صاحبی ولایت کا تغیر ہو گیا اور ایک شخص ہماری جگہ پر آتا ہے لوگوں نے پوچھا کب تک آئیں گے آپ نے کہا بہت جلد آنے والے ہیں چند روز کے بعد شاہ کرم اللہ نے کہا کہ صاحبی ولایت آج گھنگا کے کنارے پہنچ گیا ہے ہم پیشوائی کو جاتے ہیں چنانچہ لوگ ساتھ ہو لیے جب دریا کے کنارے پر پہنچے تو لوگوں نے پوچھا وہ کون آدمی ہے آپ نے فرمایا سامنے جو کشتی آ رہی ہے اس پر سوار ہے جب کشتی نزیق آئی تو سب سے پہلے شاہ کرم اللہ نے دس بوسی کی سعادت حاصل کی اور شاہ نعمت اللہ علی کو اپنی خانکاہ میں نہایت عزاز کے ساتھ لائے ان کی بہت توازو اور تکریم کی حضرت نے پوچھا میر سید احمد کہاں رہتے ہیں شاہ کرم اللہ نے عرض کیا کہ وہ مالتی پور میں قیام رکھتے ہیں دو تین روز کے بعد حضرت نے فرمایا کہ ہم میر سید احمد سے ملنے جاتے ہیں جب مالتی پور میں میر سید احمد کے مکان پر پہنچے تو میر سید احمد حجرے سے باہر آیا اور دوڑ کر بغل گیر ہوئے مسافہ کیا اور مبارک بات دی پھر حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ علی کو اپنے حجرے ملے گئے پھر اس قدر خاطر کی کہ حضرت بہت دینوں تک وہاں رہے چند روز بعد شاہ نعمت اللہ علی نے سیر کا ارادہ کیا میر سید احمد نے فرمایا کہ میرا وقت قریب ہے میں چاہتا ہوں کہ نماز جنازہ آپ پڑھا کر جائیں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے کہا کہ کیا مزائقہ ہے فقیر نماز جنازہ کے وقت پہنچ جائے گا یہ کہہ کر آپ شکار کو تشریف لے گئے چند روز کے بعد میر صاحب نے انتقال فرمایا اور وسیعت کی کہ میری نماز جنازہ کوئی نہ پڑھائے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی خود آ کر پڑھائیں گے جنازہ رکھا ہوا تھا اور قبر تیار تھی کہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی آ گئے نماز جنازہ پڑھا کر دفن کیا اور متعلقین کو دلاسہ دیا پھر میر صاحب کے فرزند سید نظام شاہ کو سجادہ نشین کیا پھر حضرت نعمت اللہ شاہ ولی میر صاحب کے رشتدار میر اسماعیل کے ہاں چلے گئے بہت عرصے تک وہاں قیام کیا وہاں اللہ داد افغانی آپ کے مرید ہوئے اور آپ کی بہت خدمت کرتے رہے پھر روز پور کے قریب جنگل میں اہد سلف سے ایک طالاب تھا اس کا پانی جو کوئی پیتا تھا مر جاتا تھا وہ طالاب شاہ برج سے کوس بھر کے فاصلے پر واقع ہے ایک روز حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے فرمایا ہم اس طالاب پر جائیں گے پھر مریدین کے پاس وہاں تشریف لے گئے طالاب کے قریب پہنچ کر حضرت نے اللہ داد خان سے پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ ہے آپ نے ایک روپیہ پیش کیا فرمایا اس سے مزدور پلوا کر تھوڑی زمین ہمارے قیام کے لیے ہمبار کر دو حضبیر شاد مزدور آ گئے دوپہر کے بعد آپ نے کہا کہ ان سب لوگوں کو بھوک لگی ہوگی اسی روپیہ میں اگرہ پکا کر کھلاو اگرہ تیار ہوا تو آپ نے سب مزدوروں کو اور حاضرین کو کھلا دیا شام کے قریب ایک دولت مند کشتی میں جا رہا تھا اس نے خبر پائی کہ اس جنگل میں ایک درویش آیا ہے وہ کشتی سے اتر کر حضرت نعمتاللہ شاولی کی قدم بوسی کو آیا اور حضرت کو پانچ روپے بطور نظرانہ پیش کر دیئے آپ نے فرمایا کہ ایک روپیہ مزدوروں کو دے دو اور چار روپیہ میں اندہ کھانا پکا کر سب کو کھلا دو حضرت نعمتاللہ شاولی رحمتاللہ کی برکت سے دور دراز سے لوگ آتے تھے اور نظریں دیتے تھے جس قدر آمدنی ہوتی اتنا آپ خرچ کر دیتے تھے غیب سے روپیہ چلا آتا تھا اسلام خان چشتی صوبہ دار جہانگیر نگر نے بیج رائے بھنڈاری کی صلاح سے بیس کاؤں کا وقف آپ کے نام کرنا چاہا تو آپ نے انکار کر دیا بہت اسرار سے وقف نامہ اللہ داد خان کے حوالے کیا گیا بیج رائے وقف کا افسر اور چودری بنایا گیا اور یہ وقف ایک پرگنا بائیس کا تھا بنگالے کے ہفت ہزاری اور پنچ ہزاری نواب آپ کی قدم بوسی میں حاضر رہتے تھے نواب قاسم خان نواب آزم خان نواب سیف خان آپ کے بہت متقد تھے محبت خان نے ایک مرتبہ حضرت شاہ نعمتاللہ ولی سے ارز کیا کہ مجھے کیافہ سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت کی خانکاہ میں ہاتھی جھولیں گے اور آپ کا لشکر بہت وسیع ہوگا وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں جن کی نظر آپ قبول کر لیتے ہیں لیکن مجھ بدنصیب کی آرزو کبھی پوری نہیں ہوئی حضرت نعمتاللہ شاہ ولی رحمتاللہ نے فرمایا سید اسماعیل داماد میر سید احمد ملتی پوری کی خانکاہ میں درویش بہت زیادہ ہیں اور خانکاہ کی کوئی آمدنی نہیں تم کچھ مدد معاش مقرر کر دو محبت خان نے ایک پروانہ معافی پرگنا سید اسماعیل کے نام لکھ دیا اور ایک پروانہ جو گداس راجپود جاگیردار کے نام دخل دانی کا لکھ دیا محبت خان کو بادشاہ نے اپنے پاس بلوایا اور اس کے بیٹے خان ازاد خان کو صوبی دار پنگال مقرر کیا محبت خان حضرت نعمتاللہ شاہ ولی رحمتاللہ علیہ سے رخصت ہونے کے لیے آئے تو عرض کیا حضرت کا غلام میری جگہ پر آئے گا امید وار ہوں کہ اس پر توجہ رہے کہ اپنے ہاتھ پاؤں بچا کر راست روی اختیار کرے حضرت نعمتاللہ شاہ ولی رحمتاللہ علیہ نے فرمایا میں اسے ایک مہینہ پیشتر سے خطرناک واقعات کی اطلاع کر دوں گا ماننا نہ ماننا اس کا کام ہے خان ازاد خان نے چند روز میں حضور کے فیض محبت سے اپنی طبیعت کا رنگ بدل دیا اور اچھا خاصت صوفی مشرب بن گیا یہ سب شاہ صاحب کی صحبت کا اثر تھا ناظرین ایک اندھیری رات میں حضرت نعمتاللہ شاہ ولی رحمتاللہ علیہ کی اجازت سے ایک کمان تیروں سے بھرا ہوا ترکش ایک اشرفی اور رائج الوقت پانچ سکے لے کر وہاں سے نکل گئے رات بھر چلنے کے بعد وہ ایک دریا کے کنارے جا پہنچی جونکہ کشتی کا کوئی انتظام نہیں تھا اس لیے آپ رحمتاللہ علیہ دریا پر مسلح بچھا کر یاد الہی میں مشغول ہو گئے نجانے کتنی دیر تک ایسی حالت میں رہے کہ لوگوں کی اونچی اونچی آوازوں سے یاد الہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا نظر اٹھا کر دیکھا تو پانچ سو کے قریب لوگوں کو شور مچاتے ہوئے دریا کی طرف دورتے ہوئے پایا آپ رحمتاللہ علیہ خاموشی سے حالات کا جائزہ لیتے رہے آخر اقدہ یوں کھلا کہ ان میں سے آدھے ہندو ہیں اور باقی مسلمان ہیں دونوں فریقین اپنے اپنے مذہب کی حکانیت پر دلائل دے رہے ہیں حضرت نعمتاللہ شاولی رحمتاللہ علیہ فوراں اپنی جگہ سے اٹھے اور حاج سے خاموش ہونے کا اشارہ کیا مسلمان تو آپ کے اشارے سے خاموش ہو گئے مگر بدبخت ہندو برابر بولتے رہے ستم بالائے ستم آپ پر پھبتیاں بھی کسنے لگے جنہیں آپ نے نہایت تحمل سے سن کر برداشت کیا پھر ہندووں سے مخاطب ہو کر فرمایا اگر تمہارا مذہب سچا ہے تو تمہارا کوئی ایک مذہبی رہنما استفانی دریا کے این بیٹ میں ستھے آپ پر کھڑے ہو کر عبادت کرے اگر وہ ایسا کرنے پر امادہ نہ ہو تو ہم تیار ہیں یہ کہہ کر حضرت نعمتاللہ شاولی رحمتاللہ علی نے اپنا مسلح اٹھایا اور دریا کے این وست میں بپری ہوئی موجوں پر کھڑے ہو کر اتمنان سے نماز ادا کرنا شروع کر دی یہ دیکھ کر ہندو پندت تو وہاں سے نو دو گیارہ ہو گیا جبکہ باقی لوگوں نے آپ کی کرامت سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ لیا ابھی لوگ مسلمان ہونے میں مصروف تھے کہ وہی شکست خردہ پندت واپس آ گیا اور آتے ہی للکارتے ہوئے کہنے لگا اگر آپ واقعی برحق ہیں تو ابھی این اسی وقت خربوزے حاضر کر کے دکھائیں حضرت نعمتاللہ شاولی رحمتاللہ علی نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور لوگ دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے پھر ایک اجنبی شخص درختوں کی اوٹ سے تازہ خربوزوں سے بڑا ہوا تھال لے کر حاضر ہوا حالانکہ وہ خربوزوں کا موسم ہی نہیں تھا آپ نے مسکرا کر دوبارہ پندت کی طرف دیکھا پھر ایک اکر کے خربوزے تقسیم کیے اور خود ورانے کی راہ لے لی